السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے ایک ہے کام اجازت سے کرو بھئی ہم نے امی اضافت کی دیتا ہے ہم اضافت نہیں کہتے اور ایک ہے مشورے کے ساتھ بہت بڑا کہتا ہے بہت بڑا تو مشورے کی ہم سب کے اوپر زمداری اس کے حفاظت ہے بہت شک مختلف رائے ہوگی لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا تو اپنی رائے کو پھول جائے گا اپنی رائے کو پھول جائے گا امیر پہ واجب نہیں ہے آپ کی رائے کو سنگا لیکن آپ کو واجب ہے امیر پہ تأثیر ہونا یہاں مسئلہ تو نہیں سے پھکڑا اس بات پہ بھی جائے کہ دو ہزارت پترہ میں رائے ویڈ میں جب یہ پروپوزل آیا ہم ہاتے کہ حضرت کی جو شورہ تھی دس آدمیوں کی اب آپ دو ہزارت رہتے ہیں تو اس کی تکلیل ہونی چاہیے سب آپ لوگ ہاں دس دس نام لکھ دیں یہ کہا بھائی فاروق صاحب نے بنگلور والے تو مولانا سازم نے کہا کہ بھائی آجی صاحب یہ اتنا عام چیز اتنی یہ معاشورہ ایسا ہوگا ہمیں تو کسی نہیں بتلایا اور ہماری تو ڈائر آئے نہیں ہے اس لئے کہ ہم جیسے چل رہے ہیں کہ رائیون کی جماعت نظام الدین کی جماعت ککرائل کی جماعت یہ ٹھونگی میں اور رائیون میں اکھٹی ہوتی ہے اور حج کے موقع پہ بھی ہر دو سال میں اس میں ہم سارے جو امپورٹن چیز انس کو لے لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس پہ کچھ لوگ آئے تھے دلی سے جو پہلے کبھی نہیں ان کو ہم نے دیکھا مشورے میں انہوں نے شور مچانا شروع کیا تو مشورہ ملتوی ہو گیا دوسرے دن ہمارے ہم تین ساتھیوں کو انہوں نے علیدہ کیا کہ بھائی یہ شورہ بنی ہے آپ تین کا بھی نام ہے آپ اس میں دستخط کر رہے ہیں ہم نے کہا کائیں دکھائیے وہ دیکھا یہ نام کس نے چوز کیا بہت ہر نام عبدالعب صاحب نے چوز کیا تو بھلا حضرت مانا شاہد صاحب کی دستخط کیوں نہیں ہے تو وہ ہم لیں گے تو ہمیں ذرا شک ہوا تو انہوں نے کہا بھائی ابھی ہم دستخط نہیں کریں گے اور پھر ہم تین چار ہیں ہمارے باقی شورہ بنگلہ دیش میں اس لئے ابھی ہم نے اراز کر گیا دو دن باد واپسی تھی ہماری ہم نے جا کے حاجیہ بلوہب صاحب سے پوچھا حضرت آپ نے کوئی شورہ بنائے ہیں ہم نے کوئی شورہ نہیں بنائے اس کے گواہ ہمارے چار شورہ کے ساتھی ہم تھے اور وہاں ندیم ڈاکٹر ندیم اشرف تھے اور بھائی فہین تھے مولانا فہین تھے ہم لوگ آ گئے تھوڑے دے بعد مولانا ساتھ ساب گئے اور واپس آ کے سب لوگ بیٹھے ہوئیتے ہیں وہیں مشورے کے جگہ میں مائک لے کر انہوں نے کہا کہ ہم ہم حاجی صاحب سے پوچھا کہ ہم نے کوئی شورہ بنائے اور انہوں نے کوئی شورہ نہیں بنائے اس لئے کام جیسے چل رہتا ہے ویسے چلے گا ہمارے یہاں کوئی عالمی شورہ نہیں ہے ہاں ہمارا مشورہ عالمی لکھا ہو رہا ہے دو تین دن کے باد ہم لوگ واپس جب بھنگلہ دیش آئے تو وہ خط انہوں نے ہر ساری دنیا میں بھی کیا کہ یہ عالمی شورہ بنائے اور یہ باری باری فیشل ہوگا دوسرے سال جب ہم گئے رائی ونٹ تو ہم نے پھر بھائی صاحب سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ خط آپ نے کیسے چلایا کہنے لگے ہمارے پاس ساتھی آئے کہ ہم سب کا اتفاق ہے آپ اس میں دستغط کر دیں وہاں انہوں نے کہا کہ ہر نام حاجی صاحب نے چن چن کر کہا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئے کہ سب کے اتفاق ہے اس لئے آپ سے دستغط کر دیں ہم نے دستغط کر دیں دوسرے دن حالانکہ ہماری پوری شورہ تھی ہم سے کوئی نے پوچھا رائی ونٹ کے بہت سارے ذمہ دار شورہ تھے پرانے ان سے کوئی نے پوچھا بخمہ حاجی صاحب میں خود کہا تو پھر ہم نے کہا حاجی صاحب آپ کا لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے دستغط ہے کہ کوئی بھی اہم چیز رائی ونٹ میں یا نظام الدین میں اگر کرنی ہے تو سب کی باہمی اتفاق ہونی چاہیے جب مولانا ساتھ صاحب کی اتفاق نہیں ہوئی آپ نے کیسے اس خط کو بھیج دیا کہا حاجی صاحب نے بہت دیکھ ٹھٹ رہے ہیں پھر کہا پھر دوبارہ مشورہ کرو آج تک وہ مشورہ نہیں ہوا اور ساری دنیا کو انہوں نے پریشان کر دیا اس لئے بھائی حضرت مولانا ساتھ صاحب اللہ پاک ان کے حیات میں برکت دے کبھی آج تک نہیں سنا یا دیکھا کہ وہ کسی کے نام میں کچھ کہہ رہے ہیں کتنا بہتان کتنا جھوٹ کتنی غیبت چپ یا دیکھا شکریہ کیونک بہتان